ممبائی حملے کا ماسٹر مائند آتنکی حافظ سعید ریہا ہو سکتا ہے پاکستان کی عدالت نے نظربندی کی میاد بڑھانے سے انکار کیا پاکستان سرکار نے حافظ سعید کی میاد بڑھانے کی عرضی دی تھی کورٹ کے پریاب ثبوت نہیں پیش کرنے کا حوالہ دیا حافظ سعید کو 31 جنوری کو نظربند کیا گیا تھا نظربندی کو حافظ سعید نے کورٹ میں چنوٹی دی پاکستان کو ڈر ہے حافظ سعید کی رہائی سے انتراشر پرتیبند لگ سکتا ہے مانا جا رہا ہے دکھاوے کے لیے ثبوت نہ دے کر رہائی کا راستہ تنیار کیا گیا کپوارا کے کیرن سیکٹر میں آتنکی گسپیٹ ناکام سینا نے ایک آتنکی کو مار گرائیا کوتری کشمیر میں دو جگہ چل رہی ہے آتنکی مدھےڑ کوپوارا میں ایک جوان شہید دو جوان رکھایا سکھوئی بیمان سے سپر سونک روز مسائل بھموز کا سفل پریقشن بھارت نے نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا بھموز مسائل نے بنگال کی خاری میں ٹارگٹ پر سٹھی کنشانہ لگایا پہلی بار لڑاکو بیمان سے لانچ کی گئی بھموز مسائل تین ہزار دو سو کلومیٹر والے سکھوئی پلین سے بھموز مسائل داگی گئی رکشا منٹری نرملا سیتا رمن نے پوری ٹیم کو بڑھا لیا ججوں کے پیر ریوزن کو کھیندری کیابنٹ کی منظوری سپریم کورٹ کے اکتیس اور ہائی کورٹ کے ایک ہزار اناسی ججوں کا ویتن پر ہے ایک جنوری دو ہزار سولہ سے ملے کا ججوں کا بڑھا ہوا ویتن پیر ریوزن سے پچیس سو ریٹائر ججوں کو بھی فائدہ ہو گجرات میں ہاردک پٹیل کو کاغنگرس منظور لیکن کھلے سمرتن سے انکار کہا ہماری مانگوں پر کاغنگرس رازی اسی میں گجرات کر ہاردک پٹیل کی کاغنگرس سے مانگ ستہ میں آتے ہی آرکشن پر بل پاس کرے کہا کئی راجوں میں پچاس پتشت سے زیادہ آرکشن کاغنگرس اور ہاردک ڈیل پر بولے ویتمنتوی عرون جیٹلی کہا پچاس پتشت سے زیادہ آرکشن سمیدھانی پروپ سے سمبھم نہیں ہاردک کاغنگرس گھڑ جوڑ پر نیتین پٹیل کا نشانہ کہا پاتیدار سماج کے لوگوں کو برگلائے جا رہا ہے لوگ سابت گجرات کاغنگرس پرباری اشو گہلوت نے کہا ہاردک ساتھ ہیں اب چنام میں جیت تہہ انسپی نیتا تاریخ انور کا بیان ہاردک کے ساتھ آنے سے گجرات چنام میں کاغنگرس کو فائدہ ہوگا ہاردک کاغنگرس کے آرکشن کارٹ پر اوویسی کا نشانہ کہا مسلم راجنہ تکروپ سے پچھڑے اس لیے ان کی آواز سننے والا کوئی بیجی پی سانسد پریش راول نے بیوادے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا مافی مانگی ٹویٹ میں کیا تھا بار بارہ شبد کا استعمال پریش راول کے جواب میں رڈلیت سرجے والا کا ٹویٹ کہا گجرات کے بیجی پی سانسد گھٹیا پنو گندگی پر اتر آئے یود کاغنگرس کے آن لائن ماغزین یوہ دیش کے ٹویٹ پر بیواد چائے بیشنے کی بات کا مزاک اڑایا سمتی رانی کا کاغنگرس پر نشانہ کہا موڈی وکاس کی بات کرتے ہیں اس لیے کاغنگرس انہیں پسند نہیں کرتی شیعہ وقف بورڈ کے چیرمن وسیم رزوی نے رام مندر کے بہانے پاکستان پر حملہ بولا کہا پڑوسی دیش ہمیشہ ارچنے پیدا کرتا رہا یوپی نکاہ چناب میں ووٹرز نے نہیں دکھایا اتصاہ دو پہر تین وجہ تک صرف چالیس پتر شتمت دار گوا سی ایم یوگی عدتینات نے گورکپور میں ووٹنگ کی بھاری باہمت سے بی جیپی کی جیت کا دعویٰ کیا یوپی میں نکاہ چناب کے لیے تین چرنوں میں ڈالے جائیں گے ووٹ ایک دسمبر کو چناب کے نتیجے آئیں گے بی جیپی سانسا ساکشی مہراج ووٹر لسٹ سے نام غائب ہونے کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈال سکے سازش قرار دیا بی ایل او پر کارروائی کے آبیس بیز آباد کے بوت نمبر ایک سو پانچ پر دو بار خراب ہوئی ایوی ایم کئی لوگ نہیں ڈال پائے ووٹ گانپور میں نکاہ چناب کے دوران ایوی ایم میں گھڑ بڑی پائی گئی پرتیاشتیوں نے ہنگامہ کیا یوپی کے مزفر نگر میں کرز نہ چکانے پر ایک وقتی کی چپل سے پٹائی بیٹی کی شادی کے لیے پرائیوٹ فانانسیر سے لونگ دیا تھا ایرہاباب میں ٹریکٹر چولی پلٹ میں سے ایک وقتی کی موت ہو گئی چھے گھائل ہنومان مندر میں پوجہ کے بعد گھر لوٹ رہا مدماوتی پر بان لگانے کو لے کر ہریانہ کے سیئے منوہر لال کا بیان کہا سنسا بورٹ سے پاس ہونے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لے گا مدواوتی پر ویجے روپانی نے کہا جب تک فلم کو لے کر ویواد رہے گا گجرات میں فلم نہیں ریلیس ہوں دسمبر کے دوسرے ہفتے سے ہو سکتا ہے سنسط کا شیط کالی سترو سوٹوں کے مطابق پندرہ دسمبر سے پانچ جنوری تک ہو سکتا ہے تین طلاق پر بولے کیندر منتری جرین سنہا نیا قانون بننے سے مسلم محلاؤں کو کافی مدد ملیں گے پس لوگ کے افشیش جلانے کے مددے پر نجی ٹی کا نردیش راجیوں سے وکلپ تلاشنے کو کہا پرگیومن مردکیس کے اروپی چھاتھو کو چودہ دن کے لیے جیوینایل ہوم بھیجا گیا 29 نومبر کو فنگر پرنس پر بحث ہو سپریم کورٹ سے جے پی گروپ کو جھٹکا چودہ دسمبر تک دو کشتوں میں ایک سو پچاس اور دو سو پچھتر کروڑ جمع کرنے کا آدھا ناجستان کے الور میں دو گھٹوں میں خونی سنگھر سات لوگ غیل ایک کی حالت کفتی شملا میں سیوی آئی آفیس کے سامنے لوگوں کا پرترشن کوٹ خائی کے گولیا ریپ اور مردر کیس میں انصاف کیا ہمارچل چنامی ایوی ایم بھاک پر چنام جتانے کا دعویٰ کرنے والا مہاراشتر کا ناندیڑ میں گرفتار شملا لائی پولس مددرش کے راجگر میں دو یکوں کی ہتیا پولس نے ہتیاروں کی تلاش شروع کی خریانہ کی بھونسی جیل میں چھاپا پچاس موبائل، گیارے سم کارڈ اور اکتالیس بیٹری برامد نو وی چارج کوپن بھی ملے جب مکشمیر کے نگل روڈ کو یادہ یاد کے لیے کھولا گیا برفباری کی وجہ سے چار دنوں سے بند تھی راجوری میں اتخاصک نگل روڈ چار دن بعد دوبارہ کھولی گئی پیت بنجار میں بھاری برفباری کے بعد بند کیا گیا تھا راستہ چین کی پہلی کراس اوشن بائیو فیول فلائٹ شکاگو ائرپورٹ پر اُتری گیارے ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کیا نو تیراک میں ٹرک بم بلاسٹ 23 لوگوں کی موت ہو گئی کئی لوگ خائل ہوئے ہانگ کانگ اوپن کی دوسرے راؤن میں پہنچے ایچ ایس پرنوئی پہلے راؤن میں ہانگ کانگ کے ہی خو وائ کو سیدھے سیٹس میں ہرائیا جھوٹپور میں فلم منی کرنے کا کی شوٹنگ کے دوران کانگنا رناؤد غائل ہوئی پیر میں چھوٹ کی وجہ سے شوٹنگ ہو گئی